اور باقی دیکھ لیں جو بھی اس پورے کے پورے سسٹم میں آلائکار کے طور پر استعمال ہوئے تھے ایک ایک کر کے سب بھاگے ہیں کل پاکستان میں دو جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ پچھلے دو تین دنوں میں دو جج بھاگے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اور ان کے ماننے والے یہ لوگ تھے جو کازی صاحب کو کہتے تھے تو کازی صاحب تو اکیلے تھے اپنے اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کمپین کرنے والی ان کے خلاف اگرچہ بعد میں خان صاحب نے معافی مانگ لی کہ میں نے غلط کام کیا تھا لیکن اس وقت تو پوری ٹرولنگ کرنے والی جماعت اور پھر ان کے جو سپورٹیویوٹیوبر صافی جو کازی صاحب کے خلاف وی لاؤگز اس زمانے میں برایا کرتے تھے لیکن کازی صاحب نے تو اپنا مقدمہ لڑا اور بھی ان کیا آج انہی یوٹیوبر سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے جو سپورٹ کردہ جو جج سے وہ تو سارے بھاگ گئے ہیں ان کو بھی مشورہ دونا کہ آپ کورٹ میں لڑو کہتے ہیں حالات نہیں ہیں تو کازی صاحب کے لیے کون سے حالات اچھے تھے اس زمانے میں حکومت ان کے خلاف تھی سب سے پپولر لیڈر یوران خان اس کی پوری جماعت ان کے سارے سپورٹ کرنے والے صحافی یوٹیوبرز کتنا اتنا پروپیگنڈا کرتے تھے ان کے خلاف سب سے بڑھ کر فوج قیدارہ ان کے خلاف تھا فائضہ باد دھرنے کے اوپر ڈسٹین لکھنے کے اوپر لیکن دیکھیں ماشاء اللہ مرد مجاہد تو وہ قائم رہا لیکن یہ جو لوگ بھائشن دیا کرتے تھے دیکھیں ان کو جیسے ہی نظر آیا کہ مارے اوپر کیسز بننے والے ہیں بھاگ گئے مدان چھوڑ کے یہ بھی مقابلہ کرتے ہیں نا بیسے تو نوسمت کرتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں تو جہاد میں منا بھاگتا تو نہیں شہید ہوتا ہے تو شہید ہو نا غازی اسی صورت میں بنیں گے جب آپ لڑیں گے یہ شہید ہوں گے تو قاضی صاحب غازی اس لیے بنیں کہ وہ لڑے اس میں وہ شہید بھی ہو سکتے تھے آج چیف جسٹس وہ نہ ہوتے یہی صورتحال ہے کہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے میرے خیال آپ بھی میں نے ابھی حرمید سنگھ جو آیت ہے صحافی وہ بھی پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں ان سے بھی میں نے باتیں کی انہیں ماشاءاللہ کافی ساری باتیں ویڈیو میں ایگری کی ہیں تو اس میں بھی میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی گیم چینجر بندہ ہو سکتا ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائیں گے تو ان کو اب چاہیے کہ وہ ساری وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں جو خان صاحب نے ان کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ کیا درگزر کی رویش اختیار کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں ملک میں سٹیبلیٹی آنا بہت ضروری ہے سٹیبلیٹی کے بغیر یہ ملک آگے نہیں جا سکتا کرپشن کبھی بھی ہنڈر پرسن ختم نہیں ہوگی لیکن اصل چیز جو ہے وہ سٹیبلیٹی ہے انڈیا میں اتنی کرپشن ہے لیکن ملک دیکھیں اس وقت دنیا میں پانچ کی ٹاپ ایکانومیز جو گروئنگ ہیں ان میں ایک آ چکا ہے وہ صرف اس لیے کہ سٹیبلیٹی ہے یہاں پہ بھی سٹیبلیٹی ہونی چاہیے میں بالکل حق میں نہیں تھا جو دوزار سترہ میں عدلیہ نے کیا اور ایک ہستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا کدھر سے کدھر ملک جا کے گر گیا پھر اسی طریقے سے دوزار بائیس میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط ہوا ٹھیک ہے عوام خود بدلہ لے لیتی خان صاحب سے اگر ملک نہیں چل رہا تھا تو عوام نے خود بدلہ لے لینا تھا خام کہا ان کو ایک آپ نے سیاسی شہید بنا دیا اور پھر اس کے بعد نومہ ہی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے جذباتی لوگ یوز ہوئے اور پیچھے اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بعد میں وقت کے ساتھ کھلیں گی ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اوورال جو آپ کی بات درست ہے کہ مسلمانوں کی سیاست بدلی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دور کافی بہتر ہے کہ کم از کم اس میں قتل تک نوبت نہیں آتی ہے الٹی میٹی کچھ عرصہ جیل کاٹنے کے بعد نواز شریف صاحب بھی رہا ہوگئے ان کے کیسز بھی ختم ہوگئے اس طریقے سے امید ہے کہ خان صاحب بھی اپنے ان سارے کیسز کے اندر نکل جائیں گے بھلے اپنی سزا بھگت کے ہی نکلے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے سبیل بن جائے گی میں تو یہی دعا گو بھی ان کے لیے کیونکہ مجھے بہت دکھ ہے کہ خان صاحب تو اس وقت جیل میں تکلیف کاٹ رہے ہیں لیکن جو ان کے ہینڈلرز تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ دو بڑے جنہوں نے خان صاحب کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس طریقے سے جج بھی چپ کر کے اسطیفہ دے کے بھاگ گئے ہیں یہ بھی امید ہے کہ عدلیہ ان کو بچا لے گی کسی نہ کسی درسے میں الٹی میڈلی جو عوامی نمائندہ ہے پرائم نسٹر ہوتا ہے جو عمران خان صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور ہو بلی وہی چڑھتے ہیں بچارے یا تو ساروں کو سزائے ملیں اللہ کرے کہ ملک بہتری کی طرف جائے لیکن میں نے تو آپ کو بتایا میں نے تو یعن والی پوڈکاسٹ میں بھی کہا تھا کہ جس ڈگر کے اوپر یہ ملک چلا ہوئے مجھے تو پانچ سو سال تک بھی کوئی چینج ہوتے نظر نہیں آتی کیونکہ جو طبقہ حکومتیں گراتا اور بناتا ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکے ان کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے دوسری طرف ہم لوگ بہت کمزور ہیں بس اسی سسٹم میں رہ کہ آہستہ آہستہ ہی کوئی سپیس اپنے لئے کرنی ہے ادرویز یہ جو ایڈوانچر ہم کرتے ہیں نا اس کے ذریعے پھر نقصان ہوتا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں پاکستان کے لئے بالقصوص اور پورے علم اسلام کے لئے بالعموم کے اللہ تعالیٰ ان کے سیاسی معاملات معاشی معاملات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر فرمائے آمین